اسرائیل کے انسانیت کشم مظالم اور غزہ کی حالت ازار پر صدر مملکت آصفلی زرداری کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس پی ٹی آئی کے سوا تمام جماعتوں کی شرکت آصفلی زرداری نے خطاب میں کہا پاکستان اسرائیلی جہاریت کی شدید مضمت کرتا ہے اسرائیلی جہاریت کے باعث ایک سال کے دوران اکتالیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے صحت اور تعلیم کا ڈھانچہ بری طرح تباہ نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا اسرائیل خطے کے لیے خطرہ پاکستان اسرائیلی جہاریت کے بھرپور مضمت کرتا ہے اسرائیل عالم قوانین اور انسانی حقوق کے خلاف پرزی کر رہا ہے عالمی برادری اسرائیل کی مظالم کے خلاف آواز اٹھائے آل پارٹیز کانفرنس کا مقصد فلسطینی عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے ہے ایسی یو اینو کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے نواز شریف کا اے پی سی سے خطاب کہا اقوام متعدہ کی قرارادوں کے باوجود اسرائیل صفاقی سے ظلم کر رہا ہے فلسطین پر ہمارا دل خون کے آنسر ہوتا ہے فلسطینوں کے گھر کھنڈرات میں تبدیل ہوتے دیکھ کر دل تڑپ جاتا ہے فلسطین ایشو پر خاموشی لمحہ افکریہ اسرائیل فلسطین پر غاصبانہ قابس اقوام متعدہ فلسطین ایشو پر بے بس ایسا نہیں ہو سکتا یہ ظلم کرتے رہے اور ہم دیکھتے رہے اسرائیل کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں اسی لیے دندناتہ پھرتا ہے قائدہ عظم نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا فلسطین پر ہم سب ایک ایک سال سے فلسطینی بھائی مدد کیلئے پکار رہے ہیں اسرائیل کے خلاف دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کرنی چاہیے مولانا فضل رحمان کو پال پارٹیز کانفرنس سے خطاب کہا غصہ میں پچاس ہزار بے گناہ مسلمان شہید ہو چکے جنوبی افریقہ کی درخواست پر عالمی عدالت نے اسرائیل کے خلاف فیصلہ دیا یورپی ملک حماس اور حزبولہ کو دہشت گٹ کہہ رہے ہیں بھارت کل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اس پلیٹ فارم سے صرف ایک ازاد فلسطینی ریاست کا پیغام جانا چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں دو ریاستی حل کی قائدیاظم نے نفی کی قرارداد پاکستان کے تناظر میں ہم اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتے قائدیاظم کا موقف تھا اسرائیل ناجائز ریاست ہے حماس تیشت گرد نہیں جنیوہ کنونشن کے مطابق لڑائی ہے حماس کا پاکستان میں دفتر ہونا چاہیے اسرائیل اقدمات نسل کشی کے سوا کچھ نہیں امریکہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے فلسطین کے حالات سب کے سامنے ہیں اسرائیل نے ایک سال کے دوران پچاسی ہزار ٹن بارود برسایا اسرائیل چالیس ہزار فلسطینیوں کو شہید کر چکا ستر فیصد امارتوں کو دبا کر چکا ہے فلسطین میں متعدد گھر ہسپتال اور تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے رہنما امکیم خالد مقبود صدیقی نے کہا اسرائیل مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے پاکستان کا مطالبہ دو ریاست نہیں آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے چودری سالک نے کہا کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے نعرے تو بڑے اچھے لگتے ہیں ہمیں اب عمل اقدامات کی طرف بڑھنا ہوگا خالد مقسی بولے اس وقت دنیا کی بادشاہت ہے غیر مسلموں کے پاس ہے ہمارے چیخنے سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا عبدالعلم خان نے کہا غزہ کے معاملے پر اسلامی دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا ہم اسی ندامت کے ساتھ دنیا سے جائیں گے کہ ہم نے فلسطینی بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا عمل ولی نے کہا سوچنا یہ چاہیے مسلمانوں پر ہونے والا ظلم ختم کیسے کرنا ہے اسرائیلی مظالم کو حقیقت پسند بند کر روپنا ہے